بانگلہ دیش میں ہندووں کے خلاف نفرت اور ہنسا بلکل الگ لیول پر مہنچ گئی ہے اب جماعت کے جہادی چھوٹے حملے بند کر چکے ہیں اب ٹارگیٹڈ بڑے حملے کی تیاری ہو رہی ہے اور اس حملے کے لیے باقاعدہ ہر گلی ہر شوراہے پر مولاناؤں کا ایک ٹریننگ سیشن چل رہا ہے کٹر پنتیوں کی پھیڑ کے بیچ مولانا زہریلی تقریریں کر رہے ہیں ان مولاناؤں کی ہر تقریر مودی اور ہندوستان پر شروع ہوتی ہے اور ان تقریروں کے بیچ میں ہندووں کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے مسلمانوں کو ہنسا کے لیے بھڑکانے کی سکرپٹ پڑھی جاتی ہے اور مولاناؤں کی یہ ایکسسائز ایک دو جگہ پر نہیں پورے بانگلہ دیش میں چل رہی ہے اس بار ہندووں پر دو ہزار ایک اور انیس سو اکھتر سے بھی بڑے حملے کی تیاری ہے جماعت نے اس کے لیے جو وقت چنا ہے وہ اور بھی خطرناک ہے نوراتر کے نو دن بانگلہ دیشی ہندووں کے لیے کیسے گزریں گے اس کا ایک سامپل آپ دیکھئے ڈلی سے اٹھارہ سو بیس کلومیٹر دور ڈھاکہ میں جماعتیوں کی ٹولی مودی مودی کیوں چلا رہی ہے شیک حسینہ کی طرح مودی کو کھانا بھی نہیں ملے گا مولاناؤں یہ سکرپٹ کیوں پڑھ رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے مولانا بھارت تک لانگ مارچ کی گیدڑ بھب کی کیوں دے رہا ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے ہندوستان کا نام لے کر بانگلہ دیش کی مولانا کٹرپنتھی جہادی بڑی بڑی تقریریں دے رہے ہیں زہر اگل رہے ہیں دھاکہ سے لے کر رنگپور چٹگاؤں تک بھارت بیرو دھی مارچ نکالے جا رہے ہیں لارڈ سپیکر لگا کر خوب حلہ مچایا جا رہا ہے کبھی مہنت رامگری تو کبھی شیخ حسینہ کو شرن کے نام پر بڑے بڑے جروس نکالے جا رہے ہیں اور ہر جروس میں کٹرپنتھیوں کی ٹولی بھارت بیرو دھی نارے بلند کر رہی ہے گیدر بھبکیاں دے رہی ہے سوال یہ ہے کہ مولانا بھارت کے خلاف دشمنی والا ٹیپ کیوں بجا رہے ہیں ان مولاناؤں کا بھارت سے کیا بیر ہے بانگلہ دیش کے مولاناؤں کا موڈی سے کیا کنیکشن ہے سوال یہ بھی ہے کہ جس بھارت کی وجہ سے یہ لوگ آزادی کی سانس لے پائے اسی کے خلاف یہ نفرتی تقریریں کیوں دے رہے ہیں پہلے کچھ مولاناؤں کی زہریلی تقریریں سن لیجیے پوری کہانی سب سمجھ میں آ جائے گی ان مولاناؤں کو اچھے سے پتا ہے یہ کتنا بھی گلہ پھار پھار کر چلالیں یہ بھارت کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے لیکن پھر بھی یہ اپنا لارڈ سپیکر فل والیوم میں بجا رہے ہیں اس کے پیچھے تین بڑے کارن ہیں اسلامیک شاسطن لاغو کرنے کی منشا بانگلہ دیش میں ہونے والا چناؤ پاکستان سے ملنے والی خیرات ہر کارن سلسلے وار طریقے سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں جس سے آپ کو مولاناؤں کی گلہ فار پرتیوکتہ بھی سمجھ میں آ جائے گی شیخ حسینہ کے جاتے ہی کٹرپنت ہی بانگلہ دیش کو اسلامیک سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں شریعہ قانون لاغو کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جانتے ہیں کہ ایک کروڑ 35 لاکھ ہندو آبادی کو بھگانا یا مارنا اتنا آسان کام نہیں ہے اسی لیے انہوں نے ایک الگ پیٹن پر اپنا کام شروع کر دیا ہے بانگلہ دیشی کا ٹرپنتی ہندوستان کے نام پر ہندووں کے خلاف نفرتی ماحول تیار کر رہے ہیں ان کا مقصد ہے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو اتنا بھڑکایا جائے کہ وہ ہندووں پر حملے سے پہلے وجہ بھی نہ پوچھیں ہندووں پر حملے کیلئے کسی کو آرڈر نہیں دینا پڑے ہر گلی کا مسلمان ہندووں کے اتنا خلاف ہو جائے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی خود ہی حملہ کرنے لگے جماعت اسلامی اور خلدہ جیا کی بانگلہ دیشی نیشنلسٹ پارٹی یعنی بین پی اب مولاناؤں کی اس ہیٹ سپیچ کے پیچھے چھپی دوسری وجہ بھی سمجھ لیجے جلد ہی بانگلہ دیش میں چناؤں کا بگل بس سکتا ہے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ عوامی لیگ پولٹیکل ریس سے بہار ہو چکی ہے اس لیے چناؤں سے پہلے بین پی اور جماعت کے بیچ مسلمانوں کا سب سے بڑا رہنواں بننے کی ہورڈ بھی لگی ہے دونوں پارٹیوں کو لگتا ہے کہ ہندووں کا ویروہد ہی مسلمانوں کو اپنی اور کھیچنے کا سب سے آسان پیٹرن ہے جماعت کے کٹرپنتھی مانتے ہیں کہ جو ہندووں کے ویروہد میں زیادہ آواز بلند کرے گا مسلمانوں کا جھکاؤ اسی لیے جماعت کا چھاتر سنگٹھن شیویر سب سے زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے ہر گلی ہر چورہے پر ہندوستان اور ہندو ویروہدھی آوازیں بلند کی جا رہی ہیں اتنا شور مچائے جا رہا ہے کہ ہندو بری طرح سے ڈر جائیں جماعت نے چھوٹی چھوٹی کلاس کے بچوں کو بھی ہندو ویروہدھی پردرشنوں کے لیے میدان میں اتار دیا ہے دھاکا کی سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں سے زیادی نارے لگوائے جا رہے ہیں زیادیوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے من میں بھی ہندووں کے خلاف نفرتی زہر بھر دیا ہے کٹرپنتھیوں کو لگتا ہے کہ چناؤں میں ہندو ہر حال میں ان کے خلاف ووٹ کرے گا اس لیے پہلے ہی اتنا ڈرہ دیا جائے کہ وہ ووٹ کرنے ہی نہ نکل پائیں اور ہندووں کے خلاف بنے ماحول کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے جو ہندووں کے ساتھ بانگلہ دیش میں ابھی ہو رہا ہے اس کا ٹریلر دوہزار ایک میں بھی دکھ چکا ہے بانگلہ دیش میں سال دوہزار ایک میں ہوئے ایک چناؤں میں خالدہ جیا کی پارٹی ستہ میں آئی تھی بین پی کی ستہ میں آتے ہی اس کے سمرتکوں نے ہندووں پر حملے شروع کر دیئے تھے ہندووں کو امامی لیگ ورکر بتا کر نشانہ بنایا گیا دوہزار ایک میں ہندووں کے خلاف ہوئی ہندو میں سو سے زیادہ محلاؤں کے ساتھ ریپ کیا گیا کئی لڑکیوں کے ساتھ پریوار کے سامنے ہی گینگ ریپ کیا گیا جبکہ کئی کو کئی دن تک بندھک بنا کر رکھا گیا بانگلہ دیش میں اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا اس لیے زیادہ تر خبریں دبا دی گئیں ہندوہ کو چھپا لیا گیا لیکن اس بار سب کچھ کھل کر سامنے آ رہا ہے مولاناؤں کی زہریلی تقریر ہندووں کا اتپیڑن سب دکھ رہا ہے پوری دنیا کو دکھ رہا ہے شیخ حسینہ کے جاتے ہی کٹرپنتھیوں کو لگ رہا ہے کہ ہندووں کو ڈرانے بھگانے کا یہی سب سے اچھا موقع ہے اس لیے جگہ جگہ ہم لکھیے جا رہے ہیں سب سے زیادہ پرہار ہندو آستھا پر کیا جا رہا ہے نوراتر کی شروعات میں ہی مسلم کٹرپنتھیوں نے کئی جگہوں پر حملے بول دیئے دیوی دوار میں بشنوپور مندر کو نشانہ بنایا گیا جہادیوں کی بھیر نے مندر کی مورتیاں توڑ دی دان پاتر لوٹ لے گئے کشور گنج کے مندر میں بھی دیوی پرتیماؤں کو پوجا کے لائک نہیں چھوڑا کسی مورتی کا سر الگ کر دیا تو کسی کا ہاتھ کار دیا گیا دکشن پارا کے دھمرائی میں پوجا کے لئے سجا دی گئی مورتیوں کو جہادیوں نے نشانہ بنایا کسی بھی مورتی کو سابوت نہیں چھوڑا ہر مندر پر حملہ رات کے اندھیرے میں کیا گیا جس سے کی دنگائی کو کوئی پہچان نہ سکے کسی سنگھٹن وشیش کا نام نہیں لیا جا سکے بانگلہ دیش کے کسی بھی شہر میں چلے جائیے ہندو مندیروں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے دن رات پہرہ دینے کے بعد بھی جہادی موقع پا کر مورتیوں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں پچھلے پانچ چھے دن میں پانچ درجن سے زیادہ وندیروں میں توڑ پھڑ کی گھٹنائیں سامنے آ چکی ہیں یونس سرکار کٹر پنتیوں کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہے جہادیوں کی دباؤں میں آ کر ہندووں کے لئے پوجا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے اس شیڈیول میں ساپ ساپ نماز کے سارے وقت لکھے گئے ہیں فضل سے لے کر عشا تک کی ٹائمنگ لکھی گئی ہے اس آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کی عبادت کے وقت ہندو بھجن یا لاؤڈ سپیکر بند کر دیں گے مسلمانوں کی عبادت کے وقت آرتی پوجا جیسے کارکرم آیوجت نہیں کیے جائیں گے زہادیوں کی ہمت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ ہندو مہلاؤں کے ساتھ گھر میں گھس کر ریپ کر رہے ہیں انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں